اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپنا بہت زیادہ خیال لگ رہے ہوں گے آج کا ویلوگ بہت خاص ہونے والا ہے کیوں خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ سردیوں کے لیے سپیشل چیز بنا رہے ہیں اگر آپ کو اپلائے کرتے ہوئے چکن کارن سوپ بار 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 مانگتے رہے گے کہ ہمیں دوبارہ سویجے پیالہ اور دوبارہ دوبارہ لیتے جائیں گے بہت ہی تیستی بنتا ہے بہت یمی بنتا ہے اور آسان بھی ہے تو چلو چلیں چکن کون سوپ بنانے کے لیے میں نے چکن لی ہے تین پاؤ کے قریب تقریباً اور ایک پاؤ اس میں گردنیں لی ہیں کیونکہ اس سے بہت اچھا سوپ بنتا ہے اس کو دھونے کے لیے اچھے ذریقے سے پہلے دھولیا تھا میں نے اس کو پھر اس کو پانی میں ڈال کے نمک ڈال کے رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے اکثر لوگ فرائی کرتے ہیں تو اس میں فرائی نہیں کرنا پڑتا اگر آپ نمک لگا کے اس کو تھوڑی در پانی میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو چھان لیں گے تو چکن میں سے جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے بہت اچھے ذریقے سے فریش ہو جاتی ہے چکن اس کے ساتھ مجھے کیا انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں ایک پھیاز لی ہے دبیا نے سائز کی ایک لسن کا گٹھا لیا ہے نمک لیا ہے چائنیز نمک لیا ہے اور ساتھ میں کالی مرچیں اور یہ چکن ہماری آگئی واش کیوی اچھے ذریقے سے باقی سویا ساس چلی ساس اور سرکہ وائٹ والا ساتھ میں ہری مرچوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم سرکے کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ بھی میں نے رکھی ہوئی اپنے پاس ہر چیز اویلبل ہے اور ساتھ میں ایکز لیے ہیں ایک کو ہم بوائل بھی کریں گے دو ایکز کو بوائل کر لیں گے دو ایک کی وائٹ ہم جو ہے سوپ کے اندر اینڈ میں شامل کریں گے کارن بھی میں نے خود ہی مگوا لیا تھا چھیل کے اس کو اچھے طریقے سے ہم ساف کر کے واش کر کے پھر ہم پریشر ککر میں ڈال کر اس کو ہم ویٹ لگا دیں گے اور پھر اس کے دھانے نکال لیں گے یہ سویٹ کارن کے دھانے بھی مل جاتے ہیں بزار سے اور آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں سب کچھ خود کر رہی ہوں اس لیے میں آپ کو بھی گائیڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ اس طریقے سے آپ کارن کو بوائل کر کے ریڈی کر لیں گے دوسری طرف ایک پتیلی میں میں نے چکن کو ایٹ کر دیا ہے اور اس میں تقریباً میں بارہ گلاس پانی ڈال رہی ہوں دس سے بارہ گلاس تاکہ اچھی ساری یخنی بن جائے اس کی چکن کی اچھی یخنی تیار ہو جائے اس میں ہم نے وہ نمک چائنیز نمک کالی مرچیں ثابت جو تھیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا لسن اور پیاز اور ادرک تھا یہ ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں اس میں پسا ہوا لسن لسن ادرک بھی تھوڑا سا آپ جو ہے ایک تی سپون کے قریب ڈال دیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایک تی سپون میں اس میں پسا ہوا لسن ادرک کا پیس ڈالوں گے اور اس کے پاس اس کو ڈھک دوں گی اچھے طریقے سے یہ پک جائے اور جب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا پھر بھی میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں اس میں یہ جو سائٹ میں جھاگ آ رہی ہوگی نا اس کو آپ چمت سے نکال دیں ورنہ اس سے جو ہے سوپ کے کلر پر فرق پڑتا ہے آپ اس کو سائٹ پہ جو جھاگ آ رہی ہے اس کو نکال کے ضائع کر دیں جب تک یکنی تیار ہو رہی ہے ہم باقی مسالہ جات ریڈی کر لیتے ہیں زیادہ تو نہیں ہری مرچوں کو کٹ کر سرکے میں ڈالنا ہے جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے ہری مرچیں کٹنا ہاتھوں میں لگ جاتی ہیں میرے اس لیے میں ان کو پلیٹ میں رکھ کے کٹ رہی ہوں اس کے بعد میں ان کو سرکے میں ایٹ کر رہی ہوں وائٹ والا سرکہ جو ہے اس میں ایٹ کر دیں گے ہم یعنی کہ ہری مرچوں کے اندر یہ دیکھیں جناب ہری مرچیں اور سرکہ ریڈی ہے اب ہم اس کے ساتھ اور کیا چیزیں لے رہے ہیں یہ لیا ہے کون فلور تقریباً چار ٹیبل سپون لیا ہے میں نے آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکوڈ کے حساب سے کتنا پانی آپ لے رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں کم یا زیادہ سویٹ کورن ہم نے لیا ہے کب تقریباً اور ساتھ میں ہم نے کالی مرچیں لیویں ہیں کٹیوی کالی مرچیں آپ یاد رکھیں اس میں کٹیوی ہونی چاہیے ایک وائٹ کی ضرورت ہوتی ہمیں یہ زردی کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم نے سائیڈ میں کر دیا ہے اور ایک وائٹ لے لیا ہے دو ایک وائٹ ہم لوگوں نے لے لیا ہے دو ایک ہم بوائل کر لیں گے اب ہم کان فلور بنا لیتے ہیں کان فلور میں نے ایک کھلے برطن میں ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو بنا لیتی ہوں تھوڑا پتلا ہی کرنا ہے اس کو کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے سوپ کے اندر اس میں ایک دم پانی نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا چاہیے یہ کان فلور بھی ہم نے گھول کے رکھ دیا ہے اب ساتھ میں یخنی چیک کر لیتے ہیں بلکل یخنی تیار ہے آپ اس کو ہم چھان کے دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے یخنی کو یخنی میں نے نکال لی ہے اور چکن پیسیز کو علیدہ کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو شرٹ کر لیں یعنی کہ چکن کے ریشے ریشے کر لیں یہ زیادہ اچھے طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں چکن بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اور ہم نے کارن بھی ایڈ کر دیا ہے دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کان فلور اس میں ایڈ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے تاکہ یہ سکنیس کی طرف جائے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کون فلور کو اچھے ذریقے سے پہلے ہلا لیں گے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ہلانے کے بعد ہم نے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے ایک دم سارا ایڈ نہیں کرنا بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ڈالا پھر اس کو ہلایا پھر تھوڑا سا ایڈ کیا پھر اس کے بعد چمچ چلاتے گئے ساتھ ساتھ تو یعنی کہ کون فلور جو ہے جس طرح سے یہ بوائل ہوتا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے آپ اپنی اس کی تھکنس دیکھ لیں سوپ کتنا گاڑا رکھنا ہے کتنا پتلا رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اس کو اس لیے ہم بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے چیک کرتے جا رہے ہیں انڈے کو اچھے طریقے سے ایک وائٹ لیے تھے نا دو ایک کے وائٹ لیے تھے ہم لوگوں نے اس کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور تھوڑا سا کر کے ڈال دیں گے کو مکس کرنے کے لیے اور باریک باریک اس کے شریڈ ہو جاتے ہیں پھر اچھا لگتا ہے سوپ کے اندر اب یہ پک پک کے سوپ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے پھر بھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں کون فلور کام ہے میں نے چمچ اور اس میں ایڈ کر دیا ہے گھول کر اب اس کی تکنس اچھی لگ رہی ہے مجھے تو اس کے اندر لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی ٹیپس بتاؤں گی جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ کون فلور بناتے ہیں تو اسٹارٹ میں پی سی وی کالی مرچ ڈال دیتے ہیں اکثر تو اسٹارٹ میں کبھی بھی نہیں ڈالنی چاہیے یاد رکھیں آپ جب کٹی وی مرچیں ڈالیں گے بلیک والی تو وہ بالکل اینڈ میں ڈالنی ہے آپ نے پہلے اس کی تکنس کمپلیٹ ہو جائے پکنا ختم ہو جائے جب یہ پک جائے اچھے طریقے سے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی اب ہم نے چولہ بند کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کالی مرچیں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد چولہ بند کر دیں ماشاءاللہ سے شاندار سوپ تیار ہے اب اس کو ہم سرف کریں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے مجھے اس میں سے اور اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے شاندار اس کی تکنس آئی ہے یہ دیکھئے جی ہم اسے سرف کریں گے باول میں اس طریقے سے اور اس کے اندر ہم نے جو بوائلڈ ایک تھے وہ میں نے پیسز کر لی ہیں چھوٹے وہ بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے گارنیشنگ کے لیے تو کئی لوگوں کو ایک بھی پسند ہوتا ہے سوپ کے اندر کئی لوگوں کو نہیں پسند ہوتا اس لیے میں نے کمپلیٹ پورے اس میں سوپ کے اندر شامل نہیں کیے صرف باول میں کر رہی ہوں کو اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور اسی طریقے سے کارن بھی لے سکتا ہے کارن بھی ہمارے پاس سویٹ کارن بھی موجود ہے ایک پیالہ پورا بھرا ہوا ہے ساتھ میں ہم اس میں ساری چیزیں آئٹ کریں گے گرین چیلیز جو ہم نے ڈال کے رکھی تھیں سرکے میں یہ میں نے اس میں آئٹ کر دی ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھئے اتنا اچھا لکھ آ رہا ہے اس کا زبردست چیلی سو سو اور سو یا سو تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور اگر کسی کا گھرہ خراب ہے تو آپ اس میں تیل کا تیل چند ڈال سکتے ہیں یہ بھی ایک ریمیڈی ہے بہت اچھی ٹیپ ہے زبردست ماشاءاللہ سبحان اللہ وہترین سوپ تیار ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں ریویو دیجئے گا کیسا لگا اور بنا کر بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے بھی سرونگ کر دی ہے سب بچے بیٹھ کر سوپ پی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا کیسا ہے سب اپنے اپنے پیالے بھڑتے جا رہے ہیں اور بتا نہیں رہے بھئی کیسا بنا ہے کوئی مجھے تو بتا دو پوچھ پوچھ کے تھکے مجھے بتا دو جس لائک آباؤو الحمدللہ بہت ہی یمی بنایا ہے مجھے بھی پسند آیا ہم بہترین یمی بہت آدھا لائک جا چکی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور یہ سب بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ